اسلام علیکم کیسے آپ سب ہو فیلی آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ میں بلکل خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہوں اور امید کرتی ہوں آپ سب بھی مزے میں ہوں گے تو بھئی جیسے ہی عید کی چھوٹنگ آناؤنس ہوئی ہم تو نکل پڑے تھے ایپٹ آباد کیلئے کیونکہ عید کے رنگ اپنوں کے سنگ ایز یو آل نو کہ ہماری ساری فیملی ایپٹ آباد میں ہوتی ہے تو عید ہو یا کوئی بھی فیسٹیول ہو ہم تو بس ایپٹ آباد کے لئے نکل پڑتے ہیں کیونکہ اکیلے تو ایسے ایونٹس کو سلیبریٹ کرنے کا مزہ ہی نہیں ہوتا لیکن میری یہ عید بہت ہی پھیکی گزری وہ کیسے گزری یہ بھی میں آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاؤں گی تو بس آخری روزہ تھا اور ہم لوگ چلے پڑے تھے ایپٹ آباد کی جانب یہاں پہ تو کافی زیادہ گرمی تھی لیکن جیسے جیسے ہم آکے جاتے گئے اور ایپٹ آباد کے تنزدیک پہنچتے ہیں تو وہاں پہ موسم کافی آجاتا تھنڈا تھنڈا تھا بس یہ شکر ہے کہ جب ہم بچوں کے گرم کپڑے اور ہائنیکس وغیرہ ساتھ لے گئی تھی تو بس دو، دھائی، تین گھنٹے آرموست تین گھنٹے کے سفر کے بعد ہم لوگ پہنچ گئے تھے ایپٹ آباد اور سب سے ملنے ملانے کے بعد نیکس ڈے ہم لوگوں نے جانا تھا گاؤں کیونکہ اید پہ ہم سب گاؤں جاتے ہیں وہاں پہ میرے جو سسرال میں جو بڑے ہیں میرے سات سسرال اور کافی باقی ممبر جو ہیں میری فیملی کے ان لوز میں وہ سارے گاؤں میں ہوتے ہیں اور پھر ہم اکٹھے سارے چھوٹے سے لے کے بڑے سارے گاؤں جاتے ہیں اور وہاں پہ اکٹھے ہم اید سیلیبریٹ کرتے ہیں تو اس دفعہ ہم نے سوچا کیوں نہ تھوڑا سا ٹویسٹ ہو جائے تو بس میں نے اپنی نند کو کال کی اور میں نے کہا کہ بھئی تم اید پہ کچھ بھی اور سپیشل نہ بنانا چارٹ وغیرہ تو ہو گئی بس سالن وغیرہ کچھ نہ بنانا رائس مت بنانا میں یہاں سے نہاری بنا کے لاؤں گے وہاں پہ ہم تندور کی روڈگیاں انجائے کریں گے تو بس اید کی نماز پیڑھ کے تیار شیار ہو کے سارے ہم لوگ نکل پڑے تھے ناشتہ ہم لوگوں نے اپنے گھر سے ہی کر لیا تھا دن کا کھانا وہاں پہ کھانا تھا تو بس تقریباً دس یارہ بجے ہم پہنچ چکے تھے وہاں پہ اور گاؤں کا جو روٹین ہوتی ہے گاؤں کی وہ شہر کی روٹین سے کافی زیادہ ڈیفرنٹ ہوتی ہے وہاں پہ ساڑھے دس یارہ بجے دن کے کھانے کا آغاس ہو جاتا ہے لائک تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں تو بس جیسے ہی ہم پہنچے تھوڑی دیر کے بعد تندور لگنا سٹارٹ ہو گیا تھا کیونکہ نہاری کے ساتھ تندور کی روٹین ہی مزہ کرتی ہے اور ویسے بھی گاؤں میں تو گیس وغیرہ ہوتی نہیں ہے اور وہاں پہ ویسے بھی دیلی تندور ہی لگتا ہے دن کو بھی اور رات کو بھی تندور پہ ہی روٹین جلائی جاتی ہیں تو میں نے کہا چلو آج آپ لوگوں کے ساتھ بھی کیوں نے شیئر کیا جائے تو انشاءاللہ آپ لوگ کے ساتھ کافی زیادہ ولوگز شیئر کروں گی ویلیج روٹین کے حوالے سے ویلیج ولوگز کافی شیئر کروں گی ہر طرح کی روٹین یہاں پہ یہاں کا ماحول سب کو شیئر کروں گی بس آپ لوگ نے چانل کو سبسکرائب کر دینا ہے بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کرنا ہے تاں کہ کوئی بھی اپ ڈیٹ اپس لوگو سے میس نہ ہو تو بس یہاں پہ میری سوکی لکڑیاں ڈا رہی تھی ساتھ شاپر وغیرہ اور تھوڑی آگ بھی اس نے لگا دی تھی اور اب ان سوکی لکڑیوں نے آگ پکڑ لی تھی اور یہ جلنا سٹارٹ ہو چکی تھی تو یہ ساری لکڑیاں جلیں گی راک بنے گی تندور اچھی طرح سے گرم ہو گوئی تندور تپے گا تو ہی روٹیاں پکیں گی ٹھنڈے تندور میں تو روٹیاں پکنے سے رہیں تو بس یہاں پہ میری نند بھی لگی وی تھی اور میں اس کی ساتھ ویڈیو بنائی تھی کیونکہ مجھے تو اس چیز کا بالکل بھی ایکسپیرینس نہیں ہے کیونکہ کبھی اس طرح تندور پہ روٹیاں بنا ہی نہیں ہے تو بس یہاں پہ تندور جیسے ہی گرم ہو گیا تھا تو اس کو اور رکھ دیا تھا تاکہ وہ ذرا اور ہو جائے گرم تو ساتھ ہی میری جو نند اور باقی وغیرہ جو ممبرز ہیں جو بناتے ہیں تندور پہ تو انہوں نے ساتھ پیڑے بنا دیئے اور ساتھ ہی وہ روٹیاں لگانا انہوں نے سٹارٹ کر دی تھی اچھا مجھے آپ لوگ بتائیں کیا آپ لوگوں نے کبھی اس طرح تندور پہ روٹیاں نہیں ہے جہاں کے اگر مجھے یاد آنا تو میں چھوٹی سی تھی تو میری ممہ نے گھر پہ ان کو بڑا شوک تھا تو وہ انہوں نے تندور بنوایا تھا خود مطلب اس طرح سے انڈرگراؤنڈ نہیں بنایا تھا لیکن وہ ایک ڈرم ساملتا ہے ڈرم کے اندر انہوں نے فکس کروایا تھا لیکن پھر ہوا ایسا تھا کہ ایک دفعہ بلی نے اس کے اندر پوٹی کر دی تھی اور وہ استعمال کے قابل ہی نیرہ تھا بے شک اس کو جتنے بھی ساف کرو دل تو حراب ہی ہو جاتا ہے تو پھر میری ممہ نے سارا پھینک کی دیا تھا اور ہم لوگ ہاس ہاس کے تو بس یہاں پہ سارا روٹیاں لگائی جا رہی ہیں تقریباً سارے دس جارہ مجھے کا یہ ٹائم ہے دھوپی بہت تیز ہے آج عید کا دن تھا اور جو ہے نا اتنی زیادہ گرمی تھی فرس ٹائم کہ میں آپ کو کیا بتاؤں شکر ہے میں نے لون کی ہی کپڑے عید پہ بنائے تھے کچھ ریشمی یا فنسی کپڑے نہیں تھے وہ تو بلکل بھی نہ پینے جاتے سے ہی چھپتے تو بس یہاں پہ یہ دیکھیں روٹیاں ہماری لگ چکی ہیں اور یہ تیار ہو رہی ہے بس چو پھر تھوڑی بہت کچی شچی ہوتی ہیں ان کو تندور کے اوپر اس طرح اُلٹا کر کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ وہ سارا سیکھ تپش اور وہ تندور کے سائیڈ پہ بھی ہوتی ہیں تو اگر روٹی کچھی وغیرہ ہو تو وہ بلکل ٹھیک ہو جاتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے روٹیاں تو ہماری تیار ہو رہی ہیں آپ لوگوں کو یہ روٹیاں کیسی لگ رہی ہیں لازمی بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں بس اثر کی ٹائم پہ کچھ ایسا ہوا اچانک سے ہوایس چلنا سٹارٹ ہوگی اور میں اتنی پہلے بھی میں کافی زیادہ وہ ہو رہی تھی میں نے کہا یا اللہ کیا کروں گی میں تو بچوں کے سارے سردیوں کے کپڑے لائی ہائنیکس لائی ہو اور یہاں پہ بھی اتنی گرمی ہے حالانکہ مجھے میرے ممہ کہنے تھے کہ یہاں بھی ٹھنڈ ہے تو میں ابھی سوچ میں تھی کہ اچانک سے ہوایس چلنا سٹارٹ ہو گئی اور آپ کو پتہ ہے گاؤں میں تو پھر کھلا سا یہ محول ہوتا ہے یہ دیکھیں اور سارے درخت یہ کوئی گیڑ وغیرہ تو ہوتا نہیں ہے باؤنڈری وال تو ہوتی نہیں ہے جیسے ہم شہروں میں ہم لوگ گھروں میں ہوتی ہے تو بس وہ درخت وغیرہ آئی تھی سارے تو ایک دم سے ہوایی چلنا سٹارٹ ہو گی بادل برسے بادل گرجے اور ایسے برسے پھر کہ میں آپ کو کیا بتاؤں اتنی ٹھنڈ ہو گی تھی کہ میں نے پھر شکر کیا کہ یالہ شکر ہے کہ میں ہائنیکس اور بچوں کی سویٹرز غیرہ لے آئی تھی لیکن پھر بھی شہزائن کو ٹھنڈ لگ گئی ہم جو شہروں کی لوگ ہیں ہم گاؤں میں جا کے کافی ڈسٹرپ ہوتے ہیں جو گاؤں کی لوگ ہوتے ہیں وہ شہر میں آکے کافی ڈسٹرپ ہوتے ہیں کیونکہ روٹین ساری چینج ہو جاتی ہے بندے کا ایک لائف سٹائل ہوتا ہے گاؤں میں پھر شہر میں آتا ہے تو وہ ڈسٹرپ ہو جاتا ہے ہم شہری لوگ ہیں ہم گاؤں میں جاتے ہیں تو وہ لائف سٹائل جو ہے نا وہ ہمیں تھوڑا سا ڈسٹرپ کر دیتا ہے تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوتا ہے میں جب جب جاتی ہونا گاؤں تو بس میں کافی ایک دن رہوں تو دوسرے دن بس میں بور ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہوں کہ کب واپس آئیں گے لیکن اس طفح میں نے کہا چلو آپ لوگوں کے ساتھ بھی میں سارا کوئی شیئر کروں گی تو کافی زیادہ کلپس میں نے ریکارڈ کی ہے ہر چیز میں نے کوشش کی کہ میں اس کو کیپچر کروں اور آپ لوگوں سے شیئر کروں تو یہ دیکھیں موسم جب آپ لوگ چیک کریں کتنی تیز ہوای ہیں اور ایک دم سے کالی گھٹائیں چھائیں اور بالکل جو گرمی تھی وہ تو بالکل ختم ہی ہو گئی تھی لیکن اگر میں آپ کو کہوں کہ میری زندگی کی سب سے بوری عید یہ گزری ہے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا ایسے کہنا نہیں چاہیے یہ تو اللہ کی طرف سے ایک توفہ ہوتا ہے ہم روزے داروں کے لئے لیکن ہوا کچھ ایسے تھا کہ میں نے اس طفح ایک پکچر تو دور سلفی دور میں بالکل تیار ہونے کا بھی مجھے اس عید پر ٹائم نہیں ملا کیونکہ ایسا ہوا تھا کہ میں نے اپنے جو میرے بردر ان لاؤن سے پوچھا کہ گاؤں کیس ٹائم جانا ہے انہوں نے مجھے کہا تھا نو بجے جانا ہے تو بچے وغیرہ سوئے تھے تو میں نے آرام سے انہیں ساڑھے سات بجے اٹھایا علیہ حرائمہ کو ناشتہ وغیرہ کروا کے تیار کروایا تو پھر اتنے میں شازین بھی اٹھ گیا شازین کو میں نے کیا نا تیار تو اتنے میں پتا چلا کہ وہ تو گاڑی لے کے آگئے اور یقین مانے مجھے اتنا غصہ ہے کہ ابھی نہ میں نے شازین کو ناشتہ کروایا اتھالا بیگ میں چیزیں ڈالی بھی تھی انہوں نے خود تیار ہوئی بھی تھی تو بس پھر میں نے کیا کیا نا جلدی سے خود کپڑے چینج کیے اور بیگ میں کپڑے وغیرہ ڈالے اور نکل پڑے نہ میں نے اس بچارے کو ناشتہ کروایا اور نہ کچھ اور وہاں جا کے اگدام سے ہم لوگ بیزی ہوگے کام میں لگے تو بلکل مجھے موقع نہیں ملا نہ تیار ہونے کا نہ پکچرز بنانے کا اور پہلے دن ہم لوگ گئے تھے اور تیسرے دن اثر کے ٹائم پہ ہم لوگ واپس آئے پھر گھر آگے میں نے چینج کیا بچوں کو تیار کیا ہو تیار ہوئی اور پھر میں اپنی ماما کے گھر چلے گی رات کے ٹائم پہ اور نیکس ڈی پھر میں واپس آئی کیونکہ بھئی سندے کام لوگوں نے آنا تھا واپس راول پینڈی اپنے گھر کیونکہ چھوٹیاں ہتم ہوگی تھی اس دفعہ چھوٹیاں تھی تھوڑی سی تو یہ چھوٹا سا مینی صاحب چھوٹو موٹو سا ولاغ اچھا لگا ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ڈو لاغ میں تب تک لئے مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سا حیار رکھے گا لاب یو ٹائٹا بائ بائی